ہیلو دوستو میرا نام نیرد سواگا تھے آپ کا آئی ٹی ٹیٹکس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دی آر ڈیو سے سمبندد بہت ہی امپورٹنٹ کوسن دیکھنے والے ہیں جو کی بار بار آپ کے ایکجام میں پوچھے گئے ہیں اور آنے والے جو بھی آپ کے ایکجام ہیں جیسے کی ریل بے کے ایس ایس سی کے یا آپ کا جو دی آر ڈیو کا سیپٹرم ٹیم کا ایکجام ہونے والا ہے اس میں ایک کوسن ضرور سے پوچھے جائیں گے ایک نہ ایک کوسن آپ کو ان میں سے دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ ویڈیو کو دوہن سے ضرور دیکھیں گا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دی آر ڈیو کے بہت ہی امپورٹنٹ کوسن کو سولپ کرانے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوسن پہلا کوسن ہے دی آر ڈیو کا پھلپرم کیا ہوتا ہے دوستو ریل بے کے ایکجام میں دو تین مارے ایک کوسن پوچھا گیا ہے جس میں آپ کو ڈائریکٹ پوچھ لیا گیا تھا کہ دی آر ڈیو کا پھلپرم کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی فیانس ریسرچ اینڈ ڈیبلپنٹ اورگنائیزیشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی فیانس ریسرچ اینڈ ڈیبلپنٹ اورگنائیزیشن اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے یہ ہے آپ یاد کر لیجئے گا بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا کوسن دوسرا کوسن ہے ڈی آر ڈیو کا مکھیالے کہاں پر ہے تو اس نے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہے کیونکہ ایک جم میں پوچھا جاتا ہے کہ ڈی آر ڈیو کا مکھیالے کہاں پر ہے تو اس کا انصر نیو دللی نئے دللی میں ڈی آر ڈیو کا مکھیالے ہے اور اس روکہ بھی مکھیالے آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو بھائی بھی یاد رکنا ہے کہ اس روکہ مکھیالے بینگلو روم ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا تیسرا کوشن چوتھا کوسن ہے ڈی آر ڈی او کے برطمان ادھیکش کون ہے دوستو دوزار اکیش تک ڈی آر ڈی او کے جو ادھیکش ہیں بھائی ستیس ریٹی تھے لیکن دوزار بائیس میں ان کو پردان منطری کا سلائے کا نکت کر دیا گیا ہے تو ان کے اسطان پر اب سمیر بھی کامت کو ڈی آر ڈی او کا ادھیکش بنایا گیا ہے یا ہی آپ دیان سے یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے اگلا کوسن دیکھتے ہیں ڈی آر ڈی او کا ادھرس باقی کیا ہے دوستویں ایک کوسن بہت ہی امپورٹنڈ ہے قریب پانچ سے چھ بار ایک کوسن پوچھ لیا گیا ہے تو آپ کا جو سیپٹم ٹیم کا ایکزم ہونے والا ہے اس کے لیے تو ایک کوسن بہت ہی امپورٹنڈ رہے گا اور اس اسی کے ایکزم میں بھی بہت بار ایک کوسن پوچھا گیا ہے کہ ڈی آر ڈی او کا ادھرس باقی کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلس سے مولم بگیانم یہاں ڈی آر ڈی او کا ادھرس باقی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بل کا مول سادن بگیان ہی ہے اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں دوستو ڈی آر ڈی او ایک رکچہ انو سندان ہے تو یہاں پر ہم اپنے دیش کی سرکچہ کیلئے بہت ساری مثال و ٹنگ کے نرمان کرتے ہیں تو یہاں سے بھی بہت ایکزم میں کوسن پوچھے جاتے ہیں جیسے کوئی بھی مثال لاؤنج ہوتی ہے اس کے بارے میں کوسنہ کو سیکھ جام میں پوچھ لیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے مثال سے سمند بھی کوسن لیا ہے جیسے ہمارا پہلا چھٹوہ کوسن ہے پرتھوی مثال کی مارک چھمتا کتنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچاس سے تین سو پچاس کلومیٹر تک پرتھوی مثال کی مارک چھمتا ہے دوستو یہاں پر ایک اور سوال پوچھ لیا جاتا ہے کی پرتھوی مثال کیسے مار کرتی ہے مطلب یہ ستائے سے ستائے میں مار کرنے والی ہے آپسن میں یہاں پر آپ دیکھی سکتے ہیں لکھا ہوئے پرتھوی تو یہ پرتھوی پر ہی مار کرے گی تو پرتھوی مثال پرتھوی پر ہی چلتی ہے مطلب ستائے سے ستائے میں مار کرنے والی مثال ہوتی ہے پرتھوی مثال اگلہ کوسن دیکھتے ہیں آکاس مثال کی مارک چھمتا کتنی ہے دوستو آکاس مثال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آقاس لکھا ہوا ہے تو یہ ستائے سے ہبا میں مار کرنے والا ہے مطلب اوپر آقاس میں چلے گا تو آقاس مسائل کی مارک شمچہ ہوتی تیس کلومیٹر یہ ستائے سے ہبا میں مار کرنے والا ہوتا ہے یعنی بھی آپ یاد رکھئے گا اگلا کوئسن ہے ڈی آئی 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 ڈی آئ پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک جنوری انیس انٹھان کو ڈی آئی ڈی او کا استعبنہ کیا گیا تھا تو ایک جنوری کو ہی پرتیبار سے ڈی آئی ڈی او دیوس منایا جاتا ہے دس پہ کوسن ہے حال ہی میں کس نے رستم ٹو مسائل کا سپل پریقشنڈ کیا ہے دوستو جو کرنٹ میں کوئی بھی مسائل لانچ ہوتی ہیں کچھ بھی لانچ ہوتا ہے ڈی آئی ڈی او کی طرف سے تو بہت بھی آپ کس نے رستم ٹو مسائل کا سپل پریقشنڈ کیا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا ڈی آئی ڈی او نے چلیے اگلا کوسن دیکھتے ہیں دیش کا پہلا اینٹی ٹیررہ رو بوٹ کونسا ہے یہاں پر آپ کو پہنچا گیا ہے اینٹی ٹیررہ رو بوٹ تو اس کا نام دکچ رو بوٹ ایک رو بوٹ بنایا گیا ہے ڈی آئی ڈی او کی طرف سے جس کا نام رکھا گیا ہے دکچ یہ اینٹی ٹیررہ رو بوٹ ہے اگلا کوسن ہے دی آئی ڈی او کس مانترالے کی انترگت کار کرتا ہے تو اس کا پھول فارم صحیح سمن میں آتا ہے رکھا نو سندھ آنے تو یہ رکھا مانترالے کی انترگت کار کرے گا تو اس کا رکھا مانترالے انسر ہو جائے گا اگلا کوسن ہے دی آئی ڈی او دریم ٹو پائنٹ ڈیرو پرتیو گزہ کا سمبند کس سے ہے یہ ایک کوسن پوچھا گیا ہے ریل بے کی ایک جام میں جو کی ابھی فیلحال میں گروپ ڈی کا اگجام ہوا تھا تو ڈی آئی ٹو ڈریم جو ٹو پینٹ جی رو پرتی ہو گیتا ہے بھر ڈی آئی ڈی اسے سممنے تھے یہ ہے ڈی آئی ڈی آئی ڈی انہیں لانچ کی ہے اگلا کوسن دیکھتے ہیں برموست مسائل کا بیکاس کن دیسوں نے سائنگ تروپ سے کیا ہے دوستوں جو برموست مسائل ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈی آئی ڈیو کے لیے تو اس کا جو پریق چاند ہے بھارت اور روس کے سائنگ تروپ سے کیا ہے تو برموست مسائل کا بیکاس بھارت اور روس نے سائنگ تروپ سے کیا ہے یا ہی بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہو جائے گا آپ کے لیے اب دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوسن پندربہ کوسن ہے آر ایف ایٹ پروسکار دوہزارکش کے سے دیا گیا ہے دوست ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب ہم نے کوسن سالپ کرائے تھا کہ ڈی آئی ڈیو کے ادھکش کون ہیں تو ستیس ریڈی ڈی آئی ڈیو کے ادھکش تھے دوہزارکش میں ان کو آر ایف ایٹ پروسکار دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو سمیر بھی کامات ہے ان کو ڈی آئی ڈیو کا ادھکش بنا دیا گیا ہے تو یہ ہے آپ یاد رکھیے گا کہ آر ایف ایٹ پروسکار ستیس ریڈی کو دیا گیا ہے جو کہ ڈی آئی ڈیو کے ادھکش رہے چکے ہیں دوہزارکش میں تو آسا کرتے ہیں اتنی ساری جانکاری آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی سارے امپورٹنٹ کوسن آپ کو اچھی سمجھ میں آئے ہوگے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاوٹ ہو تو کمنٹ میں لگ سکتے ہیں ہم آپ کانسر کمنٹ میں دے دیں گے اور ڈی آئی ڈیو سے سمجھ کوئی بھی آپ کو سوال جواب ہے یا آپ پر ڈی آئی ڈیو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو پر تب تک کیلئے آپ کو بہت بہت دھمید